سزا ہوگی پہلی بات یہ تھی کہ قرآن پاک کی کوئی بھی کمنٹری ٹرانسلیشن یا انٹرپرٹیشن کی جائے جو کہ مسلمانوں کے عقائد کے برخلاف ہو اور اس کو اور اس کو پھر وہ بانٹا جائے تقسیم کیا جائے یہ تبلیغ کی جائے فزیکلی کسی غیر مسلم کی طرف سے یہ پانچ چیزیں یعنی مین تھی اس قانون کے اندر ثابت کرنے کے لیے کہ پہلی چیز اس کے اندر میں ببارہ دھورا دیتا ہوں کہ قرآن پاک کی کوئی تشریح یا ٹرانسلیشن کمنٹری تفسیر وہ بانٹی جائے کسی غیر مسلم سے جو کہ فزیکل ہو اور اور وہ بانٹی جائے یہ پانچ چیزیں آپ کو ثابت کرنی ہیں اس کیس کے اندر مرزا مبارک احمد ثانی نامی شخص نے یہ پانچوں چیزیں کی اب نیا جو کانون آیا اس کے اندر دو تبدیلیں مین تبدیلیاں کی گئی پہلے دو ہزار گیارہ کے قانون کے اندر یہ آپ پہ شکس سیکشن ساتھ کی صرف تب لگتی تھی اگر آپ غیر مسلم ہوتے لیکن اس مقدمے کے اندر تو وہ کوئی ایشو ہی نہیں کیونکہ قادیانی آئین کے مطابق پہلے ہی غیر مسلم ہے تو وہ دوسرا جو مین تبدیلی کی گئی وہ یہ تھی کہ جی جو اگر پہلے یہ تھا کہ فیزیکلی اگر کوئی تبلیغ کرے تو وہ سزا تھی اب یہ جو نیا سیکشن ہے اس پہ آن لائن تبلیغ کی جائے کوئی آپ کو آڈیو بک کرے پی ڈی ایف دے جائے ای میل کرے ٹک ٹاک پہ آئی یوٹیوب پہ کرے تو ان سب آپ کو بھی سزا قرار دے دیا گیا ہے یہ دونوں جو جو نئی اضافہ کیا گیا ہے یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں یہ اس پرانی شک یہ جرم کیا تھا پرانی شک کے اوپر یہ اس پر ان کا کوئی فرق پڑتا ہی نہیں اور جو آپریٹیو پارٹ تھا وہ سیم ہے قانون کا جو کہ دو ہزار اکیس میں تھا اور دو ہزار گیارہ میں جید صاحب کا یہ تعویل کرنا کہ کیونکہ جن پہلے مجود نہیں تھا کام اس نے پہلے کیا سزا باد میں ہوئی اور جی کیونکہ قانون بعد میں یہ تعویل ہی غلط ہے کیونکہ دو ہزار گیارہ کے قانون میں بھی جو اس نے حرکت کی تھی وہ قابل گرفت اور قابل سزا بھی یہ سلمان صاحب اب ہی آئے ہیں جی جناب سلمان صاحب بات کر لیں آپ مائے کو اپن کریں جناب آواز نہیں آ رہی ہے آپ اسلام علیکم سارے پینل کو میرا سلام علیکم ویوالیکم سلام علیکم علیکم کیا ایسی چیز آتھائز بھی کر سکتے جو کہ ہمارے قائد کے خلاف لیکن اس کا ایک پازیٹیو فیلو یہ آیا ہے کہ اس کے اوپر اوپر دسکشن شروع ہو گئی اور آپ نے اور باقی آپ جس کے جو دوست ہیں ان لوگوں نے تفسیر صغیر بولی اور ہم جیسے کامل لوگوں کو بتایا کہ دیکھو انہوں نے ٹرانسلیشن کیسے کی ہوئی ہے بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور آخری سید تک سورہ ناز کے انہوں نے ٹرانسلیشن کا بڑا حرک کیا ہوا لیکن تو یہ تو کادیانی جو بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جو لکھتے ہیں جھوٹ لکھتے ہیں یہ تو اپنے خلاف ایویڈنس خود ہی پیش کر رہے ہیں کہ یہ لو جی ہمارے ایویڈنس ہم غلط ہیں اور ابھی ایک میری کادیانی سے بات ہو رہی تھی میں نے اس کو جانے ایک حوالہ دیا میں نے کہا جی یہ تمہاری روانی خزائن کی جلد بیس تسکر پر شادفیں سفہ پچیس میں لکھا ہے کہ قرآن شریف اور آدیس اور پہلی کتابوں میں لکھا تھا ہے کہ اس زمانے میں ایک نئی سوالی پیدا ہوگی جو آگ سے چلے کی انہی دنوں میں اونٹ بیکار کیے جائیں گے اور یہ آخری حصہ کی عدیس ہے یہ مسلم میں بھی موجود ہے سو وہ سوالی پیدا ہوگی میں نے کہا پورے قرآن میں مجھے اٹھا کے بتا دو کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ وہ سوالی پیدا ہوگی جو آگ سے چلے کی وہ کہتے ہیں جی کہ سورہ تکبیر ہے اس کی آیت ہے جس کے لکھا ہے کہ اونٹ بیکار ہو جائیں گے میں نے کہا یہ تو بات تب کی ہو رہی جب اللہ تعالیٰ کیامت کو لے کیا ہے کیونکہ سارا مضبون ہی وہی چل رہے تو آپ کیوں غلط بیانی سے کام دے تو یہ اس ڈیسیشن کا ایک پوزیٹیف ایفیکٹ کیا آ رہا ہے جہاں تک مجھے نظر آ رہے کہ جو ہم جیسے کل ہم علم مسلمان ہیں ان تک صحیح بات پہنچ رہی کہ دیکھو انہوں نے اپنی کتابوں میں جیسی غلط بیانی سے کام دیئے تو بس یہی میں کہنا چاہتا تھا اور آپ لوگوں کو افریشیئیٹ کرنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ جاری رکھیں اس کام جزاک اللہ جی جزاک اللہ یہاں ٹک ٹک کے اوپر بھی دوست آئے ہیں ان کو بھی ہمیں شاملے گفتگو کرتے ہیں جی انجینئر صاحب یہ بھائی کون تھے یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں اس میں درامی ہیں سلمان بھائی سلمان امار سلمان بھائی میری آواز سنڈے ہیں آپ سلمان بھائی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ہمیں صرف کوئی اپریشیئیٹ کرنے نا ہے آپ نا ہمارے ساتھ مل کے جس طرح ہمیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہم کوئی ڈڈا سوٹا لے کے تو بیٹھے نہیں ہوئے ہم اپنی الفاظ کے ذریعے یہ سمجھ لیں نامہ امال میں جس طرح لکھے جا رہے ہیں اس طرح یوٹیوب میں بھی یہ ریکارڈ ہو کے یوٹیوب کا حصہ بن رہے ہیں اور یہ تیو ہو رہے ہیں آپ بھی اس حصے میں ماشاءاللہ آج شامل ہوئے ہیں اور آپ دوبارہ دوبارہ آیا کریں ہمارے محسوس صاحب ہیں یہ ترکیب سے اور ایک مطلب کہ جس طرح جس طرح ہماری سکریم جب بھی آتی ہے آپ کوشش کیا کریں آپ بھی شامل ہوا کریں اور مزید اپنے اندر بھی پیدا کریں اپنے بچوں کو بھی ان قائد کا بتائیں اور اپنے اردگر دوالوں کو بھی یہ شیئر کیا کریں بس یہ گزارش ہے آپ سے تاکہ آپ جو ہے نا وہ صرف ہماری ہمیں اپریشیئٹ کرنے کی آتا گنا رہیں بلکہ اللہ خیر کرے کل کو آپ کو بھی لوگ اس طرح سر جی میں تاکہ آپ کے رابتے میں ہوں میں ان کو تہنگ کرتا رہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں بھائی تھے میں سر پکڑ کے رہ گئے میں نے کہا ہماری تعلیم کا یہ حال ہو کی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہاروں تو معروض پہن تھی تو صرف جب ہماری نسل کو اپنی تعلیم کا نہیں پتا ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے قرآن میں لکھا کیا ہے اور آپ جیسے لوگ جب تک آ کے اس دیر سے ہم لوگوں کو علم نہیں دیں گے تو کیسے پتا چلے گا ایجو کشن کو تو پیڑا فرق ہو چکا ہوئے مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہو گئے تھے تو ٹیگی کے اوپر ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن آتا تھا ہم چھوٹے چھوٹے پچے ہوتے تھے تو ہمارے بڑے اکران پاک لگا کے بتا لیتے تھے ہم سنتے رہے تھے اور پڑوں سے پوچھتے تھے اب تو وہ چکر ہی کوئی نہیں ہے لیکن اب اتنا میڈیا آن ہو گیا لوگ قرآن چھلیر پڑھنے کے بجائے چیزیں تو یہ جو میں آپ کو لوگوں کو دیکھا ہوں نا آپ کو نہیں جو ڈسکشن جسٹرس پائیسیزا کے ڈسکشن کے پاتھ کی اگر فرص کریں جسٹرس پائیسیزا ڈسکشن دیتے تھا کہ جسٹرس پائیسیزا ڈسکشن دے دیتے تھے بند ہو چکا جیل میں تو آج کوئی ڈسکشن ہی نہ کرو ٹھیک ہے نا اور مجھ جیسے جو کام علم بند ہے وہ یہ مرزے کی کتابیں کھول کے اور اس کی تفسیر کھول کے یہ نہ چیک کرو تا کہ اس نے دکھا کیا ہوئے اور یقین کرے کہ اس کے بعد میں نے یہ مرزے کی کتابیں کھول کے بیٹھے کہ اس نے دکھا کیا ہوئے جو جو پڑتا ہوں اس نے غلط دکھا لہلکہ نہ میں مفتی ہوں نہ میں نے کسی مدرسے تعلیم حاصل کی ہے اپنے طور پر میں نے تفسیر اپنے قصیر پڑھی اپنے طور پر میں نے جو احدیث کی تین کتابیں وہ پڑھی ہیں چھئی کہنا اور جہاں تک رہ گیا میرے دوستوں کے مختلف مکتبہ فکر سے تعلق ہوتی ہیں جو میں ہر ایک کے ساتھ جا کے ان کی مسجدوں میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے بڑوں سے پہلے تعلیم بھی ہمارے آپس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے چھوٹے موٹے مسئلے ہیں لیکن یہ جو مسئلہ ہے اس کو تو آپ اگنور کر ہی نہیں سکتے جنریشن کو بتائیں گی نہیں کہ بیٹا یہ کیا لکھا ہے یہ دیکھو جی شکریہ جی جزا کرنا یہاں پر اعلان سمات کر لیں جس طریقے سے ہم آئی سے کوئی دو سال پہلے روزانہ یوٹیوب کے چینل پر لائیو آتے تھے تو ابھی وہ سلسلہ ہم نے دوبارہ شروع کر دی ہے انشاءاللہ کل بھی آپ نے دیکھا کہ تقریبا ہم نے پانچ گھنٹے کی براد کی تھی اور یوٹیوب کے اوپر ہم بیٹھے رہے اسی طریقے سے ہم اب دوبارہ وہ سلسلہ شروع کر دی ہے اور ابھی چونکہ رمضان شریف بھی آنے لگا ہے تو اعلان سمات کریں انشاءاللہ ٹھیک پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کو دس بجے براد شروع ہو جائے گی اور سیری تک براد چلتی رہے گی اس براد کے اندر ہم قرآن سیکھیں گے حدیث سیکھیں گے عربی گریمر سیکھیں گے ہم ردے کا عدیانیت کریں گے ردے مردہ جونئر جیل میں کریں گے ردے الہادیت کریں گے ردے جناب عیسائیت کریں گے تو یہ سارے کام انشاءاللہ چلتے رہیں گے اور ڈی بیٹا بھی ہمارے مجود ہوں گے اور اگر کوئی مخالف آیا تو اس کے ساتھ ڈی بیٹ بھی کریں گے قادیانیوں سے مناظرہ کریں گے مرزنیوں سے کریں گے مردہ جونئر جیل میں کے فالور سے گفتگو کریں گے کوئی ہندو سے ایک خسائی آگیا تو اس کے ساتھ بھی کریں گے کوئی ایتھی ایس دیر ہی آگیا تو اس کے ساتھ بھی ڈی بیٹ کریں گے یہ ہمارا سلسلہ اب پہلے بھی ہم ایسے ہی کرتے تھے تو اب یہی سلسلہ ہم نے دوبارہ شروع کر دیا آج دوسرا دن ہے تو آپ حضرات کا بہت شکریہ جو آتے ہیں جو جوائن کرتے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یوٹیوب کے چینل ختمین بہت ٹائمز کو وہ سبسکرائب کر لیں اور جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو ساتھ ہی بیل آئیکن ایک ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کلک کرنے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب بھی ہم لائیو آئیں گے تو آپ کو نوٹیفکیشن مصول ہو جائے گا تو آپ لائیو آ سکتے ہیں آپ سن سکتے ہیں گفتگو کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اگلا اعلان یہ سنیں کہ پہلے ہم جب لائیو آتے تھے تو چار پلیٹ فارم کے اوپر لائیو آتے تھے ٹک ٹاک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب چینل کے اوپر اب ہم نے دو چیزوں کو بیچ میں سکپ کر دیا ہے کہ ٹویٹر کو بھی اور فیس بک کو بھی اب ابھی ہم دو پلیٹ فارم کے اوپر لائیو ہیں ایک ٹویٹر کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر اور یوٹیوب چینل ختمین وہ ٹائمز کے اوپر آنے والے دنوں میں ہماری پالیسی یہ ہے کہ ٹک ٹاک سے بھی ہم سکپ ہو جائیں گے اور پھر وہی پرانا ہمارا جو طریقہ تھا کہ ہم یوٹیوب چینل کے اوپر ہی لائیو آتے تھے تو بس یہ ہمارا پھر ایک پلیٹ فارم ہی رہے گا تاکہ ایک مرکز ہے یہ چینل ہمارا مرکز ہے ہم اس مرکز کو فوکس کرنا چاہ رہے ہیں اور قوم کی توجہ بھی اس مرکز کی طرف لانا چاہ رہے ہیں تو چونکہ سب سے زیادہ جو فوائد ہیں وہ یوٹیوب چینل کے ہیں بقایا یہ ساری چیزوں کے اتنے فوائد نہیں ہیں یہاں پر آپ کھل دل کے گفتگو کر سکتے ہیں یہاں پر آپ جناب چیز دکھا سکتے ہیں کوئی ویڈیو ہے کوئی سکین ہے کوئی کتاب ہے اگر ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ ڈیبیٹ کو مینج کر سکتے ہیں یعنی مطلب یہ ایک بہت وسیع پلیٹ فارم ہے اور بڑا مضبوط پلیٹ فارم ہے تو لہٰذا ابھی فیصلہ یہی کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹک ٹاک سے بھی ہم سکپ ہو جائیں گے تو ٹک ٹاک پر بھی چار دن ہم نے کام کیا لیکن اس کے کوئی اتنے فائد ہم نے دیکھے نہیں ہے تو یوٹیوب کو جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں بھئی ابھی لمبی لمبی برادز ہوں گی ہم بیٹھیں گے اور مخالفین کو دعوت مقالمہ دیں گے کہ آؤ بھئی جس کو کوئی اختلاف ہے تو آؤ ہمارے سامنے آ کے ہم سے آمنے سامنے گفتگو کرو تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی تو آپ حضرات ہمارے سانسات رہیے تو یہ ایک اعلان سننے تو اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں انشاءاللہ کیا ان فتنوں کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں ٹوپتا کیا آپ دکھنی محسوس کرتے کہ امت مسلمہ امت محمدیہ کتنی دور جا رہی ہے اور یہ فتنیں سن اٹھا رہے ہیں اور ان فتنوں کے اندر یہ امت مسلمہ گر رہی ہے ہم ایک جامعہ بنا رہے ہیں جامعہ ختم نبوت جس کے اندر تقابل عدیان اور مذاہب کی تعلیم دی جائے گی نو مسلمین کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آ کے ہمارے پاس پڑھیں جہاں پر لڑکوں کو بھی تعلیم دی جائے گی اور لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے گی ایسے علماء اور سکالر تیار کیے جائیں گے کہ جو غیر مسلموں کے اکھائے کے اعتراضات کے جوابات دے سکیں گے جامعہ ختم نبوت کی ارازی خریدنی ہے اور دو کنال جگہ جناب آپ کی منتظر ہے اور مخیر حضرات کی منتظر ہے کہ مخیر حضرات توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ سب سے پہلے ہم خرید لیں اس کے بعد اس کی تعمیرات کے مراحلوں میں تو ابھی یہ زکاة نکالنے کے یہاں میں رجب شبان اور رمضان تو دوستوں سے ادارش ہے کہ اپنی زکاةیں کا مزکم جو ہے یہ جامعہ ختم نبوت کو دیں یہ تو زکاة تو آپ کے اوپر فرض ہے آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے آپ نے رزقے حلال میں سے بھی آپ نکال کے یہ جامعہ کی جو ارازی ہم نے خریدنے کی کوشش کی ہے اور اعلان کی ہے اس کے اندر ہماری مدد کریں اللہ حضر فاظلہ بریلوی نے اپنا دس نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا جس کے اندر سب سے پہلی ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم و شان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ عقائد اور نظریات کی افادت کر سکیں تو اللہ حضر فاظلہ بریلوی کہ اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے اور اس کے بنانے کے اندر مخیر ازراع سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف تو اجو فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ پہلے لینے اس کے بعد تمہیرات کی کمپنیاں نم چلائیں جی بہت شکریہ ہم واپس آ چکے ہیں جی گفتگو پھر آگے بڑھاتے ہیں انجینئر کامران صاحب بات کر لیں آپ بلکہ ٹک ٹاک پر یار دوست ہیں جی اسامہ آپ بات کر لیں اگر بات کر لیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہ جی کیا حال ہے آپ کے جی الحمدللہ جی شاہ تھوڑا تاریخ سے جو ہے نا یہ جو معاملہ آج کل چل رہا ہے اس سے شروع کرنا چاہوں گا جیسے کہ تمام بھائیوں کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تورات مبارک سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی اور انجیل مبارک اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی اب ان دو مقدس کتابوں کی یعنی جو اصلی حیت ہے اصلی حالت ہے یہ کیوں مٹ گئی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا ترجمہ کرنا کیوں کیونکہ جو اصلی زبان تھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جس کے اندر آف علیہ السلام کلام فرماتے تھے اور جس زبان میں آف علیہ السلام پر انجیل مبارک نازل کی گئی تھی وہ امہاری زبان ہے جس کو انگلیش میں امہارک بھی کہتے ہیں اے ایم ایچ اے آر آئی سی امہارک اب ہوا یہ کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفعہ آسمانی ہو گیا تو پیچھے سے جو ہے نا ایک یا دو سادی تک جو انجیل مبارک تھی وہ اپنی اصلی حالت میں موجود رہی پھر ہوا یہ کہ جب جو رومی روم تھے رومی تھے انہوں نے جو ہے نا پھر عیسائی مذہب کو اپنا لیا اب ہوا یہ کہ جو رومی تھے وہ جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے اور ان کے اندر مختلف زبانی تھی اور صرف ایک زبان جو انہیں ان کے اندر راجی تھی وہ تھی لاتینی لاتینی زبان کے اندر پھر جو انجیل تھی اس کا ترجمہ کیا گیا اب اس حد تک ترجمہ کیا گیا کہ جو اصلی حیط تھی انجیل مبارک کی وہ برقرار نہ رہی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تحریفات ہوئیں جن کی نشاندہی اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر کر نشاندہی فرما دی کہ یہ تحریفات ہوئی تھی اور اس طرح سے انہوں نے رد و بدل کیا ہے انجیل مبارک کے اندر یا ترات مبارک کے اندر یہ اہل کتاب نے جب اب جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک طرح سے یہ بھی جو ہے نا قانون بنا دیا کہ جو قرآن پاک ہے وہ عربی زبان کے اندر ہے فسی و بلیغ عربی زبان میں ہے اور یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک کو عربی سیکھ کر سمجھنا اسی طرح جو ہے نہ ضروری ہے جس طرح بندے کے لئے کھانا پینا ضروری ہے اگر بندہ بغیر عربی کے کھانا بغیر عربی جانے سمجھے قرآن پاک کو سمجھنے کے حشش کرے گا تو وہ اس کے لئے انتہائی خطرناک ہے اب یہ دیکھ لیں کہ جو قادیانی ہیں انہوں نے قادیانیوں نے اپنی جو بیس بنائی ہیں قرآن پاک کے متعلق وہ انہوں نے ترجموں سے ہی بنائی ہے اور مرزا انجینئر جو ہے وہ بھی ترجمیں سیکھنے پر زور دیتا ہے لیکن ترجموں سے وہ بات نہیں بنتی جو عربی سمجھ کر قرآن پاک سیکھنے میں ہے اور ترجموں کے ذریعے سے اس طرح کے پھر فتنے کھلتے ہیں جس طرح سے جو ہے نا یہ انجیل کے متعلق فتنہ کھلا تحریفات کا اب مرزا قادیانی کی طرف آتے ہیں کہ اس نے کیا کیا لچتلا ہے شاہ جی اگر آپ سے ممکن ہو تو آپ جو ہے نا یہ روحانی خزائن جلد بائیس اس کا صفحہ نمبر بہتر آپ کھول لیں روحانی خزائن جلد بائیس صفحہ نمبر بہتر اس کے جو ہے نا تقریبا درمیان کی جو دو پیراغراف ہیں ان کے اندر جو ہے نا مرزا قادیانی نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہوا ہے تو آپ جو ہے نا وہ پڑھ کر سنا دیں اور پھر صفحہ بہتر سے ہی یا صفحہ نمبر تہتر سے مرزا قادیانی نے اپنی وحییں جو ہے نا وہ آہ لکھی ہوئی ہیں اب ان وحیوں کی جو ہے نا حیت اس طرح ہیں کہ اسی فیصد وہ اس طرح ہیں کہ مرزا قادیانی نے قرآن پاک کی آیات چوری کی ہیں اور پھر ان کے اندر تحریفات کر کے اور کئی جگہ اس طرح کی اس نے ایسی بدترین تحریفات کی ہوئی ہیں کہ مثلا ایک آیت فلان سورہ مبارکہ کی ہے اور دوسری آیت فلان سورہ مبارکہ کی ہے پھر اس نے جو ہے نا پہلی آیت مبارکہ کا پہلا حصہ لے لیا پہلی سورہ کی اور دوسری سورہ کی جو دوسری آیت مبارکہ اس کا آخری حصہ لے لیا اور اندر کو جوڑ کر یہ کہا کہ معاذ اللہ یہ اس طرح سے اس پر وحی کی گئی ہے اب جو ہمارے جج صاحب آنے ہیں وہ تو پتہ نہیں کون سی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹھٹے پجے ٹھنڈے کا قادیانی کے ماننے والے وہ آ جاتے ہیں اور ان کو فیور دیتے ہیں یہ حالانکہ انہوں نے خود قرآن پاک صحیح سے نہیں پڑا ہوتا جو ہمارے جج صاحب آنے ہیں معذرت کے ساتھ اچھا میں سکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں یہ اسامہ بھائی نے جو کہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیتوں کو لے کر کے بیچ میں کچھ اپنے الفاظ مکس کر کے اس نے یہ اپنی ونیاں بنائیں گے کہ یہ میرے اوپر ونیاں نازل ہوئیں گے جی اسامہ تو آپ یوٹیوب پر ہی آجاتے ہیں اسامہ جی شاہ جی وہ لیکٹوپ بند ہے تو ابھی میں آجاتا ہوں دوبارہ سے یوٹیوب پر مجھے بس پانچ منٹ دیں ہاں یوٹیوب پر اسمان بھی مجھوڈ ہیں اسلام علیکم اسمان اسمان مجھوڈ ہے والیکم اسلام شاہ جی میں مجھوڈ ہوں میں بس ابھی ابھی پہنچا تھا گھر تھوڑی دیر پہلے تو آپ بھی یوٹیوب پر چکر مارتے ہیں جی شاہ جی میں بھی کوشش کرتا ہوں اگر کوئی مجبوری ایسی نہیں ہے تو آپ بھی یوٹیوب پر ہی آجاتے تو اس میں ذرا یہ ہوتا ہے کہ گفتگو بندہ کھل کے کر لیتا ہوں جی شاہ جی میں بس کھانا کھا گیا ہے ہاں بہتر ہو گیا ٹھیک ہوگی اچھا جی تو ابھی تو اسامہ بھائی تو آرہے تھوڑی دیر تک تو اسلاحی صاحب آ چکی ہے اسلاحی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ موضوع کیا جی کس پر موضوع بات ہو رہی شاہ صاحب اسلام علیکم اسلام جی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو گفتگو ہو رہی تھی یہ جسٹس فائز عیسیٰ کا یہ جو اس کا فیصلہ ہے نا اس فیصلے کے اوپر ہمارے ساتھ بیریسٹر زکی صاحب موجود ہیں تو وہ گفتگو کر رہے تھے یہ ہے جسٹس فائز عیسیٰ کا یہ فیصلہ جو آیا ہے وہ یہ ہے یہ نیا ہے یہ اپنے ایک دوست نے مرضی کی زبان تلہی تھی نا ایک دو ہو تھا وہی وہی اس کے بعد وہی ہے دوبارہ پھر نظر سانی ہوئی یہ چھتا تنظیموں نے جباتوں نے نظر سانی کے لئے دوبارہ دواز جئی اس کی سمات نظر سانی کے بعد وہاں فیصلہ یہ پہلے فیصلہ نظر سانی تو پتہ نہیں ہو رہی ہے یا نہیں برہل اچھے فروری دوہدار چوبیس کو اس کی سمات ہوئی ہے اس سے پہلے ایک آئی کورٹ کا فیصلہ ہوا تھا اس میں میری کتاب تریخی خطوے نظر سانی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتا ہوا ہے اس میں تو کلی رکارڈ جیس صاحب نے جائجمنٹ دیئے کہ کوئی قادیہ نہیں غیرم اس میں ہوا ہے وہ قرآن پر شہر ہی کاسا تھا اسپیشلی انہوں نے قادیہ انہوں کو بھی ذکر کیا ہے اب بات ہی ہے کہ اس بندے کی تفیر ہوئی شہر سے جائجہ ہائی کورٹ سے زمانت مرسوم ہوئی اور آگے جاگے کاج صاحب نے اس کی زمانت لے لی اور جو قرآن پاڈ ہی آیات انہوں نے کوڑ کی وہ تمام انہوں نے جو متفقہ طور پر ان کے بیانات آ رہے ہیں کہ وہ اس فیصلے کے لیٹر کا ایرانی آیا جو لاکھ رہا پہ دین والا جہاں اس میں جو نہیں بانتی تھی انہیں لگا لئی ہے اب وہ چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے جب دینی معاملہ تو جو کہ جیسے بان جو انہوں نے وہ قانون زیادہ پڑے ہوتے ہیں باہر کی قانون پڑے ہوتے ہیں عدالتوں قانون پڑے لا پڑے ہوتے ہیں انہوں نے کرانوں حدیث کی جو انہوں کے بہت کم بتالیا ہوتا ہے اتنا بتالیا نہیں ہوتا ہے جیسے ایک عالم دین کا ایک مفتی کا بتالیا ہوتا ہے تو ایسے معاملہ تمہیں جہاں پر ہتوے نبوت کا معاملہ خصوصا نبستر سانت کا معاملہ ہو ان کو چاہیے کہ کسی عالم دین کو مستد عالم دین جو ہے اس کو بلا کے ان سے سننا چاہیے تو اس کے بعد فیصل اکرانو حدیث کی جو کمی نظر آ رہی ہے انگریزی جو دنیاوی ادارے ہیں وہ حدیث جو کمی ہوتی ہے دین کی تو وہ علماء اکرام ان کو بتا سکے جیسے تو سب چانے سی قنون کے بارے میں علماء اکرام کے عدال پر رہی ہیں اسلامی نظریاتی کنس رہا جس میں انہوں نے علماء اکرام پیش ہوئے اور عدالتا نے یہ فیصل کیا کہ در قادیانوں کو یہ پانچ جنجوں کا فیصلہ تھا انہوں میں انہوں نے ترائے قادیان نے 8884 جو تھا جس میں پبندی لگائی تھی کہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے اسلام کے لیے بلا نہیں سکتے کہ ہوتی ہمارے تبھاؤ اسلام اسلام کا راہ میں سکتے ہیں تو کمتر اے قادیان آلیان چوچاسی میں جہا ہے کہ اسلام کے لیے بلا نہیں سکتے وہ خود بھی کہہ اسلامی ہے اس لئے آج سے پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہا کہ جب میں ازادی دے قادیان نے پھرانا شریع دالت میں گئے پھر سپریمکورڈ میں گئے گئے شریع دالت میں گئے ادھر سے پھر انہوں نے کہا کہا جب میں ازادی دے پھروں جو سپریمکورڈ کا بیانچہ تھا اس نے یہ فیصلے کیا تھا کہ ان کو ازادی دان جائزے ایسے ہی ہے جیسے سولیمہ رشدی تقریق کرنا ہے تو اب یہ ہے کہ اس میں فیصلے میں کلیر کا تک جنا چاہیتا ہے کہ جو فاقی شریح ادال نے اور جو سبری کون نے ان سے پہلا فیصلے کیے ہیں اس میں جو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سولیمہ رشدی تقریق کردے والی بات ہے ایسے ہی ہے کہ سولیمہ رشدی تقریق کرنا چاہیتا ہے یا ایسے ہی ہے کہ سوشے انٹیکٹ رہے ہیں کہ اس پر منترہ آمد ہو گا وہ جو فیصلے پہنچ کٹ چکا ہے کاجیوں کے بارے میں اسی طرح کیا ہے یہ سکم رہا ہے ان کے فیصلے میں اسی وجہ سے فیصلے کی اتنا کلیر نہیں ہے تو اس کا احیٰ تھا ہے کاجی مرزیوں نے اسی بات کا احیٰ تھا ہے موسیقی 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 کی اوپر 295b جو کہ پی پی سی کا وہ یہ کہتا ہے کہ whoever willfully defiles damages or desecrates a copy of holy قرآن اور an extract their form or uses it in any derogatory manner or for any unlawful purposes shall be punishable with imprisonment for life اس کے اندر سیکشن 295b مفہومن یہ کہتا ہے کوئی بھی شخص چان بوچ کر قرآن پاک قرآن پاک کو یا تو ڈیمیج کرے یعنی اس کو کوئی نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکات کرے جیسے کہ سویڈن میں ہوئی یا پھر قرآن پاک کا استعمال کرے قرآن پاک کی توہین کرنے کے لیے تو پھر اس شخص کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے تو تین چیزیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں کہ جسے 295b کی سزا شخص کو مل سکتی ہے تین بڑی براد کٹیگریز ہیں پہلی کٹیگری یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرے جیسے کہ سویڈن میں ہوا تو پھر یعنی یہ 295b اس پہ لگے گی چلیں دوسرا وہ چیز کو جرم دیتا ہے قرآن پاک کو کسی ایسی جگہ پر رکھے یا کوئی اس طریقے کا عمل قرآن پاک کے ساتھ کرے تو اس پہ توہین ہوگی اور اس پہ یہ دفعہ لگے گی تیسری وہ چیز جو جرم بناتا ہے یہ 295 قرآن پاک کو کسی ایسے طریقے سے استعمال کرے جس سے قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہو تو پھر اس شخص کو یعنی عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے تو یہ جو مقدمہ تھا یہ اس تیسرے حصے میں آتا ہے کہ قرآن پاک کا استعمال اس طریقے سے جسے قرآن پاک کی توہین کی جا سکتی ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مبارک احمد ثانی نامی شخص نے قرآن پاک کی توہین کرنے کی کوشش کی اپنے مذہب کی پروپگیشن کے لیے تو اس کا جواب ہے جی ہاں یہ بالکل درست ہے کیونکہ قرآن پاک کے جو مانعیں محبوب ہیں ان کو تبدیل کر دیا بالکل اور تعویلات کر کر کے مرزا قادیانی کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی قرآن پاک سے اس تفسیر کے اندر تو قرآن پاک کو اس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے جس سے قرآن پاک کی توہین ہوتی ہو تو وہ یہ جرم ہے اور یہ کام برزا مبارک احمد ثانی نامی شخص نے یہ کیا اب خطرناک بات یہ ہے کیونکہ یہ بڑی براؤڈ فیامز ہیں کہ قرآن پاک کا استعمال اس طریقے سے کیا جائے جس میں اس کی کوئی گستاخی ہوتی ہو تو یہ سزا ہے اب یہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے وہ اس قانون کے اندر لکھا نہیں گیا اس شک کے اندر لکھا نہیں گیا تو اس کے اندر تشریح کی کام آتا ہے اور یہ جج کا کام ہے کہ وہ جو بھی قانون لکھا ہو اس کی وہ تشریح کریں تو اب جج صاحب نے یہ اس پیسلے کے بعد یہ کم سے کم پریسیڈنٹ بنا دیا ہے اور یہ چیز قرار دے دی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ کوئی بھی شخص اگر وہ تفسیر سغیر کے حد تک کی گئی باتیں اس حد تک جتنی باتیں کی گئی ہیں وہ لوگوں میں بانٹے تو وہ قرآن پاک کی گستاخی کے زمرے میں نہیں آتی اس لئے 295 بھی انہوں نے ختم کر دی کیونکہ جج صاحب in the very first part of the decision وہ خود کہتے ہیں اور یہ ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ مبارک احمد ثانی جو ہے وہ تفسیر سغیر بانٹ رہا تھا تو یہ ایک established factor of the case اگر ہم نے فائی آر نہیں بھی پڑی یہ ایک established factor کہ مرزا مبارک احمد ثانی تفسیر سغیر بانٹ رہا تھا تو اس زمن کے اندر اگر آج کے بعد تفسیر سغیر کی حد تک کی گئی باتیں یعنی ضروری نہیں کہ وہ یہی اس کی تشریح کرے اپنے طرف سے بھی یعنی پرویزی تشریحات کرے سرسید احمد والی تشریحات کرے بہائیوں والی تشریحات کرے کوئی بھی کسی بھی کسم کی تشریحات کرے تو وہ بانٹ سکتا ہے اور وہ قرآن پاک کی گستاخی کرنے کے زمرے میں نہیں آتا اور اس لئے وہ 295 بیٹ سے باہر ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا خطرناک پریسیڈنٹ ہے جید صاحب نے اس کیس کے در پیسلے میں کیا اور اس لئے یہ پیسلہ اوورٹن ہونا چاہیے جزاک اللہ ہوتی سکتا ہے بہت خوب بہت خوب جزاک اللہ زبردست ہو گیا جید شاہ جید شاہ جید شاہ جید آپ جو ہے نا وہ سٹریم یارڈ کا کوڈ بھیج دیں وٹس اپ پر میں نے لوگن کرنا ہے تو وٹس اپ پر میسج کر دیں نا جی شاہ جید جید انجینئر کامران انجینئر کامران مجود ہیں جید جید سر میں مجود مختصرا میں تھوڑا فق دیتی ہوں آپ اپنا یہ جانا ایک جگہ پہ لائیے گا جہاں پر انہوں نے ایک حوالہ لیتا ہوا ہے انہا نحنو نظل نظکرہ و انہا لاحل احقہ اپ دیدون اللہ کرون پرش محب کریں یہ قرآن پاکیا ہے یہ قرآن کا تقاضہ یہ ہے کہ تمام امور سمال امور کے مطلق غرف تکر کیا جائے اور سوچا جائے آج سورت کا حوالہ دیا ہوا ہے آیت کا حوالہ دیا ہوا ہے اس مقدمے سے وابستہ افراد کو ایسا کرنا چاہیے تھا کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا لیکن اس کی بجائے ان کا زور یہ ثابت کرنے پر تھا کہ سوران سے اس کی بے حرمتی اللہ کے آخری نبی کی توہیم کی گئی ہے انہیں سورہ الحجر آیت پر بھی غور کرنا چاہیے ایسا جس میں اللہ کا اشاد ہے کہ بے سر ہم نے یہ یادیحانی ناظر کی انہیں ناظر کیا کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ناظر کیا اور ہمیں اس کی افادت کرنا چاہیے ایسا یہ کہا کہ جناب آگے یہ اس پر تشریح کر رہے ہیں جو بھی ہے اب میرا ایک سمپل سکواست ہے میں بڑے عدب سے ان جج صاحبان اور پسکدارے کی کیونکہ ہم قانون میں اور رول آف لاؤ پر میرا یہ سوال ہے کہ اگر قرآن پاک میں یہ لکھا ہوگا ہے کہ انہیں ناظر کی افادت کریں گے اس کا نام تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اٹھ کے کوئی بھی کانٹوٹا کچھ بھی کر دے تو اس کے سامنے بجائے اس پر ایکشن لینے کے یہ آیت سامنے رکھی جائے گی آپ کا فیصلہ آپ کا قانون تو یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن سے اس اندر کسی قسم کی تحریف ہوئی تو ہم کیا کریں گے ہم اس آیت کو دیکھ لیں کہنے کا مقصد یہ ہے پھر دوسری بات فیصلہ کرنا آتیم تو اللہ کی ذات ہے نا فیصلہ کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے دسیئن میکنگ جو ultimate decision making ہے ٹھیک ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود ر��ہ کرم آپ اپنے اپنی کرشیوں سے اس آریفات کیوں کہ آپ کے فbroken کی Deswegen آپ کو فیصلہ کروانے کے لیے آئے تو آپ کہیں کہ بھئی ہم sat walui Safari کریں گے یا ہے بھائیaders اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس見و سارا اللہ کا ہی ہے اللہ تعالیٰ کی تنتلی اللہ کا13 ہم سورینہ vergle défle discrimination آپ پھر فیصلہ کرنے کون بیٹھے ہیں ہے جب قرآن کی تو اوپر ہے کی غرمت کے اوپر حضف آئے تو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والی ہے تو پھر آپ کے پاس جب فیصلہ لے کر آیا جائے کوئی بندہ دو بندے آپ کو کی وجہ سے اگر آتے ہیں اور آپ کے پاس فیصلہ لے کر آتے ہیں تو آپ ان سے کہیں نا تو بھئی ہمارے پاس نہ آیا آپ غلط فورم سے آگے آپ کی اگر بھر عرمتی کی جائے تو آپ ایکشن لے لیں گے عدالت کا ایک حکم نہ مانا جائے تو عدالت کہتی ہے تو ہی نے عدالت سے زمدے میں لے آئے ان کو اور جناب ان کو لگتا دیں اب پیچھے ہم نے دیکھا کہ جناب وہ ایک ڈی پیو غالپنی ڈی سی کو ہٹا دیا گیا عدالتی حکم نہ ماننے سے کسی نے وہ عریسٹ کر لیا جناب وہ ایم پیو کے تحت عدالت نے کہا تھا ریسٹ نہیں کرنا انہوں نے جناب ریسٹ کر لیا ایسے سپ کو بھی اڑا دیا گیا ایسے چو کو بھی اڑا دیا گیا ان کو جناب چھے ماہ دو ماہ تین ماہ قید ہوگی ساتھ میں ان کی نوکری بھی چلی گئی اب عدالتی حکم نہ ماننے پر وہ اتنا بڑا ایکشن کہ جناب ان کی ساری ساری زندگی دعو پر لگ گئی اور قرآن کی ضرمتی ہو جائے تو جناب ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ہم ہی ساتھ میں کسی لیے بیٹھے ہوں کس لیے بیٹھے ہوں ہم صرف یہ آیت دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوں سوچنا چاہیے تھا نا ان کو یہ بات کرنے کے لیے یہ بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا کہ کیا یہ بات ہماری یہاں پر کرنے والی بنتی ہے یہ بات آپ کی جناب بالکل تھیرے سے کرنے والی نہیں بنتی آپ اتنے بڑے منصب پر اتنے بڑے آپ ہماری سپریم عدالت کی اتنے بڑے سوچوں کے فائل پر ایسی بات کریں جس سے ہمارا جو ہے وہ دین ایمان جو ہے وہ خطرے میں آ جائے ہمارے قرآن سے اوپر ایک اتنا بڑا جو حرضہ سرائی کی گئی ہو ٹھیک ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جناب وہ بس وہ ایک آیت کریمہ جو ہے اس کو بلائزہ کرنا ہے اور نیچے نیچے غالباً ایک اور آئیت کریمہ بتائی جائے ہے غالباً کسی چھوڑا سا اس کو اوپر کیجئے گا نہیں وہ اوپر ہے یہ لا اقراحہ اوپر ہے لا اقراحہ فید دین اب یہ دیکھیں کہ دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے کون کون ان سے جبر کر رہا ہے بھائی کون ان سے جبر کر رہا ہے کہاں پر کہاں گیا ہے کون کا جہاں ملے کون کا پہلے تو دین تو پتا چلینا کس نے پرموٹ کیا ہے پہلے تو دین ہے یہ تو جسٹر صاحب نے یعنی ان کو تسلیم کر لیا کہ قادیانی دین کے اندر ہیں بالکل یہ یہ یہی تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب کسی کو تحفظ دینے کی باری آتی ہے تب ہی قرآن پاس کی آیات سامنے آتی ہیں یعنی یہاں پہ مسئلہ یہ تو نہیں ہوا کہ قادیانی کو جو ہے وہ چھتر مار دی ہے کسی نے پکڑ کے اور قادیانی کو گردن پہ ٹانگ رکھتے کسی نے کہا کہ بھائی تو اسلام قبول کرو یہ ہے اسلام تو اس طرح کے دین کو تو نافذ العمل کرتا ہی نہیں ہے اسلام کے نزدیک تو ایسے جبری کسی کو آپ تنورٹ کر رہی نہیں سکتے وہ مسلمان ہوئی ہوگا ہی نہیں تو یہ آیت بتانے کا مقصد کیا تھا کس نے کہا ہے قادیانیوں کو کہ وہ اپنے وہ اس ملک میں نہیں رہے ہیں کس نے کہا ہم ان کی تعلیمات کی نفی ضرور کرتے ہیں ٹھیک ہے علم دین کی روشنی میں ہم ان کی تعلیمات کی نفی کریں گے الالعلان کریں گے ہمارا مذہب ہمیں اس چیز پر جو ہے ہمارا ایمان اس چیز پر ہمیں کمپیل کرتا ہے ہمارے ایمان کی بقا کے لیے ضروری ہے ہمارا جو قانون ہے ہماری قانون ساز اسمبلی کے ذریعے ہمارا قانون بھی ہمیں اس چیز پر پابند کرتا ہے کہ ہم ان کے مذہب کی نفی کریں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہا سکتے اس سے آگے ان کو پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کا حاصل ہے صرف مذہب کے حوالے سے تو دین کی بات تو ہی جائے نہیں سکتی ان کے حوالے سے اس سیسلے میں اس آیاء کریمہ کیا مطلب کہنے کہنا سے اچھا رہے ہیں کہ وہ قرآن کی غلط تشریح کریں مسلمان اس کے اوپر نوٹس لیں تو یہ لا اقراحہ فی دین کے زمرے میں آجائے گا فی دین کے زمرے میں آجائے گا یہ مطلب کہ کون آپ کو بیٹھ کے مشورے دیتا رہا ہے کہ کس طرف آپ اس بات کو لے گئے ہیں اور کس نے آپ کو اس چیز کو جو ہے وہ انیبل کروانے کا کہا ہے کہ آپ عقیدے کے متعلق عدالتوں پر لازم ہے کہ وہ بہت احتیاط سے کام لیں بھئی آپ کی احتیاط تو آپ کی ہمیں نظر نہیں آئی آپ نے بالکل احتیاط سے کام لیں پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک شخصی مسئلہ ہے پہلے پوائنٹس آپ کے سامنے یہ آ جاتے ہیں اور پھر آپ یہ بتانا کی کوشش کر رہے ہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دین دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی بھئی کون سی زبردستی کی جائے کس نے مبارک صاحب کو کہا ہے وہ مبارک نیا کو کہا ہے جو بھی اس کا نام ہے کادیانی کا بھئی تم اپنی کادیانیت چھوڑو کسی نے ایسا کچھ نہیں لیکن پھر بھی ایسی بات کا حوالہ دینا یہ بطلب کہ نہیں بھی کوئی کہتے ہیں نا ارتے ہوئے تیر اپنے اوپر لینے والی بات تو آپ جد صاحبان ہیں ہم آپ کے طرف جو ہے وہ بڑی کھلا جل سے اور بڑی وسیع ذہن سے آپ کے طرف دیکھ رہے ہیں آپ اس چیز کو سمجھیئے یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اور براہ کرم اپنے دین اور ایمان کو سچ سے آگے رکھیں آئے پاکستان کو آگے رکھیں پاکستان کا پاکستان کا پینل کوڈ ہے جو قانون ہے ہمارا جو لاؤ ہے پینل کوڈ جس کے تحت ہماری سمام سزائیں ہیں ان کو سمجھیں براہ کرم اس پہ نظر ثانی کریں ہم آپ سے بڑے اوپن دل سے بڑے ہی اچھے طریقے سے بڑے عدد طریقے سے ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دین ایمان کا مسئلہ ہے ہماری قرآن کا مسئلہ ہے ہے اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالی نے لیا ہے لیکن اس حفاظت جو وہ جو حفاظت ہے اس کی مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری تو ہے نا یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بھی اکتے جو ہے کچھ بھی مسلمانوں کے قرآن کے ساتھ کر دے تو مسلمان جو ہے وہ ویٹ کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب اس کی حفاظت ہوگی ہم جو ہے ہمارا کوئی زمان نہیں ہے آہ انجینئر صاحب ایک منٹ ذرا ایک منٹ ہے یہ ٹک ٹاک کے اوپر اعلان ایک منٹ ہے ٹک ٹک ٹاک والے اعلان سمات کریں بھائی میں ٹک ٹاک اب براد ختم کرنے لگا ہوں تو جس نے شرکت کرنی ہو وہ یوٹیوب کے چینل ختم میں وہ ٹائمز کے اوپر آ جائیں ابھی لائیو ہماری براد جاری ہے اور اگر کال بھی کرنی ہوئی تو کال کا لنک بھی وہاں پر موجود ہے تو میں ابھی ٹک ٹاک کے اوپر ختم کرنے لگا ہوں براد کو تو یوٹیوب پہ تشریف لے یہ اعلان میں کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ